بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی یہاں سے تین کلومیٹر کے دور پر راولپنڈی کینٹ موجود ہے جہاں پر کشادہ سڑکیں جوگنگ ٹریکس پارکس بہترین سکول اسپطال اور تعلیم کا بہترین نظام وہاں پر بچوں کی زیادتی کا آپ کو کیس نظر نہیں آئے گا وہاں پر لوگ خوشحال ہے اس لیے کہ ان کا بجٹ صرف اٹھارہ پرسنٹ اس پورے پاکستان کے بجٹ کا جبکہ وہاں پر کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے آج میں جہاں پنڈی میں کھڑا ہوں وہاں سے تین کلومیٹر دور یہاں پر گٹروں کے ڈھکن کھلے ہوئے ہیں اسپطالوں کی حالت کارزار ہے سکولوں میں تعلیم نہ ہونے کے برابر بچوں کی زیادتیوں کے کیس اور پارکنگ اور بے ہنگم ٹرافک اور لوگ پریشان اور غصے میں اس لیے کہ یہاں پر جمہوریت ہے جمہوریت اور عامریت کا یہ فرق 82% بجٹ جو ہے وہ یہاں لگنے کے باوجود ان لوگوں کی حالت بہتر نہیں ہوتی کیا کوئی جرنیل جی ایچ کیو سے یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ترقیاتی کام نہ کروائیں ان ڈھکنوں کو نہ کور کریں ان مین ہولز پر نہ کور لگائیں کیا کوئی جرنیل کہتا ہے کہ آپ پارک نہ بنائیں ان لوگوں کی حالت کو بہتر نہ کریں کیونکہ ان کی گاڑیاں تو کبھی نہیں رکتیں ان کے پیٹرول تو کبھی نہیں رکتیں وہ فضا میں بھی وہ زمین میں بھی اور وہ ان انچائیوں پر بھی کھڑے ہو کر وطن کی حفاظت کرتے ہیں لیکن پھر جب عدالت کے ایسے فیصلے آئیں کہ جن کو دیکھ کر یہ لگے کہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں جیسے آج جنرل پرویز مشرف صاحب کو سزائے موت کا فیصلہ دیا گیا یہ ایک بڑی انہونی بات ہے کہ ایسے شخص کو جس نے اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اس سے بڑا بھی فیصلے آئے گا یہ کتنے فیصلے آئے گا فیصلہ سیگے خلال فیصلہ غلط ہے عوام کی کیا رہ ہے اس بارے میں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ رہیں میں آج آپ کو عوام کا فیصلہ سناتا ہوں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جو میرے ارگر کٹھے ہیں یہ لوگ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں میں ساتھ رہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پرویز مشرف صاحب کو عدالت نے سزائے موت کا فیصلہ دیا آپ کے خیال میں ایک ایسا فیصلہ ہے غلط ہے آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی صاحب پرویز مشرف صاحب کو سزائے موت دی سابق صدر ہیں جنرل ہیں پاکستان کے انہیں سزائے موت کا فیصلہ دیا گیا آپ کے خیال میں فیصلہ غلط ہے صحیح صحیح ہے صحیح ہے اس کی وجہ آپ کو پتا ہے بس اس کے کوئی معاملات ایسے تھے نا جس کی وجہ سے عدالت نے فیصلہ کی ہوگا عدالت ویسے تو فیصلہ نہیں دیتی ہے عدالت نے نواشی صاحب کو باہر جانے دیا یہ ٹھیک تھا یہ ٹھیک نہیں ٹھیک تھا اچھا وہ ٹھیک نہیں تھا یہ ٹھیک ہے صحابق صدر جو ہیں پرویز مشرف صاحب انہیں آج عدالت نے سزائے موت کا فیصلہ دیا ہے آپ کے خیال میں فیصلہ درست ہے یا غلط ہے بلکل درست فیصلہ ہے درست فیصلہ ہے اس کی وجہ اس کی وجہ ایک تو آئین کی خلاف ورزی ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات جو مدارس کے خلاف جتنا کچھ انہوں نے کیا ہے شاید یہ بجے یہ بھی وجہ اچھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے بہت غل فیصلہ کیا تھا مدارس کے بارے میں تو اس وجہ سے ہم ہی کہتے ہیں کہ یہ بالکل اچھا کیا ہے نواشی صاحب کو باہر جانے دیا اچھا فیصلہ دیا وہ ذری کے علاج کیلئے کے باہر گئے ہیں ٹھیک ہے اپنا علاج کر رہے ہیں انشاءاللہ واپس ہی آئیں گے فیصلہ اچھا ہے غلط اچھا ہے فیصلہ کیا آج مشہر صاحب کو سزا ہوئی ہے یہ فیصلہ غلط ہے یا صحیح اچھا فیصلہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس نے اپنے دور حکومت میں جو ججوں کو باہر نا کے برطرف کیا تھا جو نظر بند کیا تھا وہ اس کی آج جو اس نے بویا تھا وہ اس نے کٹا ہے عدالتے آزاد ہیں عدالتے تو عزاد ہے عزاد فیصلہ کر رہی ہیں تو یہ جو وکیلوں کا ہوا یہ ٹھیک ہوئے سب نہیں وکیلوں کے ساتھ بھی غلط ہوئے جنرل پرویز مشہر صاحب کو جانتے ہیں جی صاحب جانتے ہیں آج انہیں عدالت نے سزائے موت دے دی آپ کے خیال میں فیصلہ صحیح ہے یا غلط نہیں جی غلط فیصلہ آپ ان سے خوش تھے جی کیوں نہیں ان کے حکومت میں پچپنڈ رویٹر وہ ڈالر پچپنڈ رویٹا تھا پٹرول سستہ تھا ہر چیز تھی مشہر ٹھیک تھی انہیں وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے آئین توڑا غدار ہیں آپ مانتے ہیں کوئی غداری نہیں ہے کس چیز کی غداری کی ہے بتائیں نا کوئی غدار نہیں ہے سب کیا کہہ رہے ہیں آپ سارا غدار ہے تو جنرل صاحب کو سزائے موت کا فیصلہ صحیح ہے صحیح کیوں نہیں ہے صحیح ہے کیونکہ وہ سارا غلداری کی ہے نا اس کا جیاز نہیں لینڈ کرنے دیا سارا ایسی تھی ہے نا یہ کی خاندہ نے ایک ہی چیز ہے سارا ایک ہی ہے ایک نہیں ہے الگ نہیں ہے پرویز مشارف صاحب کو سزاؤ یہ صحیح یا غلط غلط وہ آج دالت نے سزائے موت دی ہے اچھا کیا ہے یا غلط کیا ہے بہت غلط کیا ہے انہوں نے ایسے نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ فیصلہ دیا ہے دالت نے آپ کے خیال میں یہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے دلست ہے کہ دالت دالت ہی اپنی مرضی دے مطابق ٹھیک قانون دے مطابق فیصلہ ہویا پرویز مشارف صاحب کو جانتے ہیں ہاں بہت اچھا انسان تھا بہت اچھا اچھا ان کو آج دالت نے سزائے موت کا فیصلہ دے دی ہے بہت ہی غلط کیا ہے بہت غلط کیا ہے بہت ہی غلط کیا ہے کیونکہ اس نے پاکستان کے حق میں بہتر سوچ ہے کبھی اس نے مہنگائی بڑھائی نہیں ہے کسی گریب کو مروایا نہیں ہے وہ نہایت ہی اچھا انسان تھا اور بہترین انسان تھا اگر آپ بھی وہ پاکستان میں آجے تو میرا ووٹ اسی کو جائے گا یہ بتائیں کہ آج مشارف صاحب کو جو سزا دی گئی ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط غلط ہے غلط ہے؟ جو غلط ہے اس کو غلط بولے گا جو صحیح ہے اس کو صحیح بولے گا جو غادار ہیں جو اس کو پانچی نہیں دے رہا ہے اور یہ ملک کا خزمت کیا ہے اور یہ ہیرو ہیں نیشنل ہیرو ہیں اس ٹوٹلی رونگ کیونکہ وہ قوم کا ہیرو ہے وہ جنرل ہے چکا ہے انہوں نے جو خدمت کی ہے قوم کے لیے اور خستر پاکستان کے لیے اور بارڈرکل جو انہوں ملتب صرف کیے تو میں نہیں سمجھ جا کوئی اور کر رہے یہ بہت ظلمین کے ساتھ ہمارے صاحب سے وہ اچھا نہیں ہوا ان کے ساتھ کیونکہ انہوں نے بڑے اچھے کام کی ہیں عوام کو انہوں نے بہت زبردست انہوں نے کام کی ہے سڑکے بنائی ہیں پیسہ بھی انہوں نے خرج کی ہے ابھی تو اور کام باندھ ہو گیا مرانہان کے دور میں سامجھ آئی نا ہمارے صاحب سے وہ بہت اچھے ہیں مشہدد صاحب صاحب صحیح ہے غلط ہے غلط ہے جرم مشہدد صاحب اچھے بندے ہیں پاکستان کے اندر انہوں نے اچھی کمہ چلائی ہے ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے ریاض کرنی چاہیے سر تقریباً کافی ارصو آگیا ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ جو پہلی حکومتیں تھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ ان کو جانے ہی نہیں دینا تھا یہ تھا اگر وہ چلا گیا ہے یا جو بھی ہوا ہے آج تک کسی قومت میں یہ نہیں ہوا کہ واپسی پر آئے گا یا اس کو فاضی ہوگی اب اس پر میں کیا تفسرہ کروں کہ اس کو سزائے بول دی گیا ہے ٹھیک دیا ہے یا نہیں دی گی کیونکہ ان کے جب اقتدار میں تھا کافی کام کرتا رہا ہے کافی اچھا انہوں نے کام کیا ہے لیکن برحال جو سکتے ہیں میں بھی لیکن میں اس کے بارے میں کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتے آپ نے تفسرہ تو کر دی اتنا بڑا دو ملے غلط غلط ہے آپ بن عزیر بھٹو کے فالور ہیں اور آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں غلط ہے پی پی کی کوئی حکومت ہونی چاہیے بھٹو یہ پیپلز پارٹی کے جو آپ بڑے مجھے لگتا ہے پیشنٹ فین ہیں ان کے تو پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں پرویم شرح کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے نہیں دیکھو سزائے موت ہے نا سزائے موت کسی کو بھی درخت کو بھی لگ جائے نا وہ بھی سوک جاتا ہے صحیح بار بلکل درست ہے جی اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو وہ فیر ہوتا تو وہ پہلے تو ملک سے بھاگتا نا ٹھیک ہے جیسی ان کو پتا لگتا ہے کہ یہ ان کو سزائے موت یا ایسا کچھ واقعہ ہونے لگا ان کو بیماریاں لگ جاتی ہیں میاں صاحب تو آئیں گے واپس بیمار ہے بیمار ہے لیکن وہ انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے اس آگڈار صاحب بیمار ہے اس آگڈار کا تو آپ کو پتہ ہی ہے میاں صاحب نے تو کمیٹمنٹ کی ذرداری صاحب بیمار ہے ذرداری تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوگا آپ کو ساتھ تو یہ تو سارے بیمار ہوئے نا یہ سارا پھر ایک ٹولہ ایک ہی ہے نا جی ابھی عمران حان پہ کیس بنے گا وہ بھی بیمار ہو جائے گا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ادھر بات مرضی کی ہے ان لوگوں کی انصاف والی تو بات ادھر ہے ہی نہیں مطلب آپ کو لگتا ہے انصاف نہیں ہوا نہیں غلط ہوا ہے یہ فیصلہ باجی آپ کا کیا خیال ہے یہ غلط ہے صحیح مشرف صاحب کو فانسی دیں انسانیت کے ناتے دیکھیں تو پھر تو بالکل غلط ہے کیونکہ دیکھیں وہ انہوں نے اگر ہر انسان اچھی اور برے کام کرتا ہے تو انہوں نے بھی کوئی اتنا غلط تو کام کیا نہیں اگر ایک چیز کو لے کے ہم وہ کر دیں کہ ہم تو کوئی بھی پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے نا جی ناظرین آپ نے ایک فیصلہ خصوصی عدالت میں سنا جہاں مشرف صاحب کو سزائے موت سنائے گی اور ایک عدالت یہاں پر لوگوں سے ہم نے پوچھی لوگوں کی رائے پوچھی اور اس میں سے اکثریت لوگ اس بات کے مخالف ہے لوگ یہ نہیں چاہتے وہ مشرف صاحب کو کچھ لوگ ہیرو کو تیر پر دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ اس پر عمل درامد ہونا چاہیے لیکن یہ فیصلہ آپ کا دیکھنے سننے والوں کا ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانے ٹیم سیبی کازمی کو پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیں خدا حافظ